سخت قانون سازی بھی کئے ویسے کے باوجود آئیس کے خورترین استعمال میں بتدریج اضافہ رہے ہیں اس کی بلیاری وجوہات کیا ہے پولیس انہوں نے کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی منشیات کے خلاف پولیس ہمیشہ سے برپور طریقے سے آپریشن کر رہی ہے یہ جو ابھی آئیس کا جو لانت آئی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی پولیس تا مردہ پوری مردان ریجن میں انہوں نے ایک سپیشل کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیابی سے آگے چلا رہے ہیں میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ چار سدے میں پولیس اس کے خلاف اس نے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے اور ہم ایسے تمام جو لوگ اس میں ملوے سے ان کے خلاف برپور کاروائی کریں گے چار سدہ میں سوٹ احور کا کاروبا تو زیادہ ہے اس کے خلاف کو دیکھیں جی سبائی سطح پر ایک کمپینڈ سپوروں کے خلاف تو اس حوالی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پل کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے اور کیا اس حوالی سے آپ تطور پسند کریں گے کہ اس قسم کی اخترامات سے جو سبائی میں سوٹ احوری ہے اس کا نظام تک ممکن ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو سوٹ احوری کے خلاف جو نئے خانون آئے ہوئے اس خانون کے تحج چار سدہ پولیس نے بڑے پیمانے پر اس کے خلاف کاروائی شروع کی ہوئی ہے اور ایسے تمام کیسے جو پولیس کو رپورٹ ہوتے ان کے خلاف جو نئے وہ کاروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پولیس کی برپور کاروائی کے نتیجے میں اس صوبے سے اس لانت کا خاتمہ ہو جائے گا اس میں گزارش ہے کہ اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو بالکل مستقل بنیادوں پر لیا جا رہا ہے اس میں ڈسٹک میں جو سکروٹینی کمیٹی تھی انہوں نے اپنا سکروٹینی کا سارا عمل مکمل کیا ہوا ہے اور وہ جو سکروٹینی کے نتیجے میں جو سکروٹنائز ہوئے وہ لسٹے جو ہم نے پروینشل ہیڈکوارٹر بیج دیئے انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ مستقل بنیادوں میں پولیس میں ابزارب ہو جائیں گے دیکھیں جی منشیات کی جو لانت ہے وہ معاشرے میں تمام طبقات کے لیے ایک ہی طرح کا پوائنٹ آف کنسرن ہے اس میں ہمارے بھی اسی طرح کی ہم اس کے خلاف جو انہیں ایک برپور مہم چلائیں گے میں جب سے آئے ہوں تمام ریجن کی پولیس کو یہ میں نے سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف برپور کاروائی کی جائے اور اس میں ہم کسی قسم کی کوتاہی پولیس افسروں کے پارٹ پر وہ برداشت نہیں کریں گے آرپیو صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر وسائل کی تقریباً تمام محکموں میں وسائل کی کمی ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں اس ریجن آفیسر آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے اگر ہے تو آپ کن کن چیزوں میں آپ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ وسائل کی طرف آپ توجہ دے اور آپ سرانے بالا جو ہے وہ ان سے وسائل کی بارے میں بات دیکھیں جی اس میں جو صوبے کی سطح پر جو پولیس کے لیے جتنے دستیاب وسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے ریجن کا جو شیئر ہوتا ہے وہ بلکل ہمیں ریگولرلی وہ شیئر جو انہوں مل رہے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولہ وسائل میں ہو چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کی ایکوپمنٹ میں وہ وسائل ہمیں مل رہے ہیں مزید وسائل کیلئے جو ہے نا جہاں جہاں ضرور ہے وہ بات ہم جو ہے نا پروینشل ہیڈکوارٹر میں پہنچائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ادھر چار صدر کی جو پولیس ہے اس کے لیے اس کو تمام وسائل فراہم کیے جائے تاکہ وہ بہت کامیابی سے اپنے جو فرائزے اس کو انجام دے سکے درپیو صاحب اسی کانٹیکس میں جیسے منشیات میں جیسی سلطکوری ہے جیسے دوسرے لانت ایک لانت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بہن کا اور بیٹی کا اور ان کو اپنا حصہ نہیں دیتے اور پھر اس عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ میرے خلاف عدالت میں جائیں اور سالوں سال آپ کیس دیں تو اس سلسلے میں پولیس اور خصوص انڈی ارسی کا کیا کردار ہونا چاہیے دیکھیں جی کچھ پولیس کا جو ہےنا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خانون کے تحت پولیس کے جو فرائزے پولیس اس کو اسی طریقے سے انجام دے رہی ہے جو کچھ مسائل ایسے ہوتے کہ جو فیملی ڈسپیوٹ ہوتے جو پولیس کے جورسڈکشن میں نہیں آتے جس کے لیے پولیس جو ہےنا اس میں وہ کاغنیزنس نہیں لیتے اس میں میرا یہ ہے کہ وہ پولیس جو ہےنا اس میں برا حراس مداخلت نہیں کرتے وہ سیول میٹرز ہوتے ہیں فیملی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اور فیملی کورٹ میں یا سیول کیسز میں جو ہےنا وہ چلتے جہاں پر پولیس کے جو نظام ہے اس میں جو اگر کسی کوئی بندہ خانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس میں وہ پولیس اپنا برپور ایکشن لے دی ہے